اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سلیبیٹیز کے بارے میں جو کہ ریل لائف میں بہترین دوست ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ شو بیز انڈسٹری کی ایسی ویڈیو ملتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ادھکارہ سجل علی اور زارہ نور عباس کی زارہ نور عباس اور سجل علی اس وقت انڈسٹری کی ٹوپ سٹارز ہیں کسی بھی انڈسٹری کی ٹوپ لیڈنگ سٹارز کا اس طرح بہترین دوست ہونا بہت ہی انیوزول بات ہے لیکن زارہ نور اور سجل نے اس بات کو ثابت کیا کہ دوستی اگر سچی ہو تو کوئی چیز مانی نہیں رکھتی اس کے علاوہ زارہ نور عباس نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ وہ سجل علی کو چھوٹا ڈون کہتی ہیں یاسر حسین آسیم عزر اور اسد صدیقی کی اور یہ تینوں ادھکار بھی بہترین دوست ہیں آسیم عزر نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ جب کبھی انہیں یاسر حسین اور اسد صدیقی کی ضرورت پڑتی تو وہ ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دو کی بجائے تین لوگوں کی دوستی بہترین ہوتی ہے اب اگر بات کی جائے سبور علی اور سادیہ گفار کی تو یہ ادھکارائیں بھی ایک دوسرے کی بہترین دوست ہیں اور ان کی دوستی کا اندازہ سادیہ گفار کی شادی پر ہوا کیونکہ سبور علی شادی کے ہر فنکشن پر سادیہ گفار کے ساتھ ساتھ ہوئیں اور ایسی دوستیں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں اب بات کرتے ہیں منال خان اور قدزہ حاشمی کی دونہ ادھکارائیں بہترین دوست ہیں اور یہ سوشل میڈیا پر اس بات کا بہت کم چرچہ کرتی ہیں کیونکہ منال خان کا مانا ہے کہ اس طرح دوستی کو نظر لگ جاتی ہے ان کی دوستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس بار لوگ ڈاؤن کے باوجود ان دونہ ادھکارائوں نے عید ایک ساتھ منائی اب بات کرتے ہیں آئیشہ عمر اور ازفر رحمان کی دونہ ادھکار کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس لئے ان کی دوستی بھی کافی پرانی ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ چند سال پہلے جب آئیشہ عمر کا جان لیوہ ایکسیڈنٹ ہوا تو ازفر رحمان اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے ان کے بعد اب باری آتی ہے علیز شاہ اور نمان سمی کی دونہ ادھکار ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں اور علیز شاہ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیٹ پر باقی ادھکاروں کے ساتھ بہت کم فرینک ہوتی ہیں اور ان کی دوستی پاکستانی شوبز انڈسٹری میں صرف نمان سمی کے ساتھ ہے اگر بات کریں سچی یاری سپے باری کی تو اقرار الحسن اور وسیم بدامی کا نام ذہن میں آتا ہے ان دونوں نے تقریبا ایک ساتھ اپنے کیریر کا آغاز کیا اور شروع سے لے کر اب تک بہترین دوست ہیں دونوں اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں کی دوستی میں کوئی کمی نہیں آئی اب اگر بات کریں مایہ علی اور اسمان خالد بٹ کی تو یہ بہترین آن سکرین کپل کا آوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں نہ صرف آن سکرین بلکہ آف سکرین میں بھی ان کا دوستی کا بارن مضبوط ہے مایہ علی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے بیشمار دوست ہیں لیکن اسمان خالد بٹ کی طرح ان کی دوستی کسی کے ساتھ نہیں اگر بات کی جائے سبا کمر کی تو ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ کافی موڈی اکٹرس ہیں اور وہ کافی کم لوگوں کے ساتھ فری ہوتی ہیں لیکن سبا کمر اور کرن حق کی دوستی کافی پرانی ہیں دونوں ایک ساتھ کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ ہر سال عید پر ایک ساتھ ہوتی ہیں سب سے آخر میں بات کرتے ہیں نیمل خاور اور اسمان مختار کی نیمل خاور اور اسمان مختار نے ڈراما سیریل انا میں ایک ساتھ کام کیا اور دونوں کی آن سکرین دوستی کافی اچھی تھی اور مداہوں کو کافی زیادہ پسند بھی آئی لیکن اسمان مختار نے ریسنٹلی اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ ڈراما سیریل انا سے پہلے بھی نیمل خاور کے بہترین دوست تھے نہ وہ صرف دوست ہیں بلکہ نیمل خاور کو اپنی چھوٹی بہن بھی مانتے ہیں اور جس طرح انہوں نے نیمل خاور کو ان کی نکاح پر وش کیا وہ انداز سب کو بہت پسند آیا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی کمنٹس میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں